ہلو دوستوں تو کیسے آپ سب تو آج ہم بات کرنے والے ہیں آئرن مین اور بیٹ مین کی اگر ان دونوں کے درمیان فائٹ ہو تو کون جیتے گا لیکن دوستوں یاد رہے کہ ہم اس ویڈیو میں ان دونوں سوپر ہیروز کے صرف موویز ورزن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کومکس کے بارے میں نہیں تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آئرن مین کی آئرن مین کے پاس کافی ادھا سٹرانگ اور پاورفل سوٹ اور کافی ادھا کول سوٹ ہے آئرن مین کے پاس اتنا اچھا اور پاورفل سوٹ ہے کہ وہ تھوڑ کو بھی کافی دے تک ہول کر کے رکھ سکتا ہے فائٹ میں جیسا کہ اس نے آنڈجرز کی فرسٹ موویز میں کیا تھا دوستوں آئرن مین اپنے سوٹ سے اڑھ سکتا ہے اور کافی ادھا فاسٹ ٹریوننگ بھی کر سکتا ہے دوستو آئرن مین کی سوٹ کے بغیر یعنی کہ ٹونی سٹارک کی بات کریں تو وہ پھر بھی کافی ادھا کول آسم اور جینئس ہے جیسا کہ ٹونی سٹارک نے خود کہا تھا دا ونجز مووی میں کہ وہ پلی بار ہے جینئس ہے اور بلینئر ہے دوستو ٹونی سٹارک اتنا زیادہ جینئس ہے کہ وہ نیو ایلیمنٹ بھی سنتیزائز کر سکتا ہے یعنی کہ ایسے ایلیمنٹ تو بنا سکتا ہے جو کہ دنیا میں ایلیسٹی نہیں کرتے جیسا کہ اس نے آئرن مین ٹو میں اپنا آرک جیکٹر ریپلیس کیا تھا تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں بیٹ مین کی بیٹ مین کے پاس بھی کافی زیادہ کول گیجٹس ہیں اور وہ بھی کافی زیادہ جینئس ہے بیٹ مین کے پاس اپنا یوٹیلیٹی بیلٹ بیٹ موبائل بیٹ پاڈ بیٹ پلینلی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بیٹ مین کے پاس کافی زیادہ گیجٹس ہیں لیکن ان سب گیجٹس کا بیٹ مین کو آئرن مین کے خلاف کچھ خاص فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آئرن مین کے ایک ہی پاورفل سٹرائک سے بیٹ مین کو کافی زیادہ غصان ہو جائے گا لیکن یہاں پر ہمیں ایک بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ بیٹ مین بھی کافی زیادہ جینئس ہے وہ آئرن مین کو ایسا چانس ہی نہیں دے گا کہ وہ بیٹ مین کے پر اتنا زیادہ پاورفل اٹیک کر سکے دوستو اگر ٹونی سٹارک کو بھی ایک بڑے سے گھٹے میں ڈال دیا جائے جس طرح بیٹ مین کو دارک نائٹ میں ڈالا گیا تھا تو ٹونی سٹارک اس گھٹے سے شاہدی باہر نکل پائے دوستو بیٹ مین دنیا کا بیسٹ ڈیٹیکٹیو ہے جینئس ہے بلینئر ہے اور وہ ایک ننجا بھی ہے اور اس کو ورلڈ کے بیسٹ مارشل آرز بھی آتے ہیں تو ہو سکتا ہے بیٹ مین ہینڈ ٹو ہیٹ کومبیٹ میں آئرن مین کی پر اوکم کر لے ان سب ٹیکنیک کی وجہ سے لیکن دوستو ان سب کے مقابلے میں ٹونی سٹارک بھی کچھ کم جینئس نہیں ہے دوستو جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیپٹن امریکہ نے سیویل وار میں آئرن مین کی پر کافی حد تک اوکم کر دیا تھا ہینڈ ٹو ہیٹ کومبیٹ میں لیکن اس کے بعد ٹونی سٹارک نے اپنی اسسٹنٹ فرائیڈے کو کہا کہ تم اس کی ٹیکنیک کو سمجھو اور فرائیڈے نے چند ہی سیکنڈ میں کیپٹن امریکہ کی ٹیکنیک سمجھ لی اور آئرن مین دوبارہ فائٹ میں واپس آ گیا اور یہ کام آئرن مین بیٹ مین کے ساتھ ایکزیکلی ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیک میں کر سکتا ہے اور اس پر آسانی سے اوکم کر سکتا ہے اور ایڈ ڈا اینڈ آئرن مین بیٹ مین کو آسانی سے ہرا لے گا تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو دس کو لائک کومنٹ شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو فور مور لیٹس اپ ڈیٹس اور بیل اکم بھی ضرور پریس کر دیں